بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں مہم دریفان رہبر اکیڈمی کی جانب سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ورڈ پریس میں نیو پوسٹ کے اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنا اس پہلے اگر آپ نے افیتے کا مرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریسٹ کر دیں تو جہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیا تھا اب یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی پوسٹ کا ایک ٹائٹل دیں اس کے بعد نیچے کہہ رہا ہے سٹارٹ رائٹنگ اور ٹائپ ٹو چوائس آبولاک سٹارٹ رائٹنگ اور ٹائپ ٹو چوائس آبولاک اپنی رائٹنگ سٹارٹ کریں اور کس ٹائپ کی آپ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس ٹائپ کی آپ بلاک بھی سلیکٹ کریں سب سے پہلے میں یہاں پہ ٹائٹل دیتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں وارڈ پریس ٹیٹوریل ان اردو یہ ہمارا ٹائٹل ہو گیا اس کے بعد نیچے میں جا کے کلک کرتا ہوں سب سے پہلے اس طرح شو ہو رہا تھا یہاں پہ آپ نے آ کے کلک کرنا ہے تو اس طرح اپنی کے بعد تحریر لکھنے کے لیے اپشن مل جائے گا کھرسن مل جائے گا یہاں پہ میں لکھوں گا اسلام علیکم دوستو اب ایک اور چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے یہاں پہ آ کے میں نے انٹر پریس کیا یہ ایک بلاک ہو گیا یہ دو بلاک ہو گیا وہ اس چیز کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اپنے ٹیکسٹ کو سرارٹ کریں اور بلاک بنائیں جیسے ہی آپ انٹر کرتے جائیں گے نیو بلاک بنتے جائیں گے میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں نیو بلاک انٹر کرتا ہوں نیو بلاک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک پیرا گرہ بنائیں گے اس کے لئے الگ الگ سے بلاک بن دے جائیں گے تو اس بلاک کو میں یہاں سے ختم کرتا ہوں یہ دیکھیں ختم ہو گیا جب آپ بیک سپیس پریس کریں گے یہ ختم ہو جائے یہاں پہ میں لکھتا ہوں دوستو کیسے ہیں آپ امیر ہے ٹھیک ہوں گے کہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے ورڈ پریس میں پوسٹ لکھ سکتے ہیں اوکے ہو گیا اب یہ ٹائٹل ہو گیا ہمارا وہ یہ دیکھیں ریڈ لائن دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے سپیلنگ مسٹیک ہے تو اس کیلئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں تو اس پی کو اگر بڑا کر دیں اب سپیلنگ مسٹیک نہیں دے رہا کیونکہ ورڈ پریس ان کی سائٹ ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے ورڈ کو بھی اچھے طریقے سے لکھو برینڈڈ بنا کے لکھو یہاں پہ بھی ہم اسی ذرہ کریں گے ورڈ پریس اوکے ہو گیا اب اس میں ایک یہ فیدہ ہے کہ یہاں پہ سپیلنگ چیکنگ کے اپشن آ رہے ہیں یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کے نیچے ایک بلاغ بنانا چاہتے ہیں تو کس ٹائپ کے بلاغ بنانا چاہتے ہیں پیر اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ایمیل لگانا چاہتے ہیں ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں گیلری لگانا چاہتے ہیں لیسٹ بنا چاہتے ہیں کوئٹ لگانا چاہتے ہیں آرڈیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں کور پکچر لگانا چاہتے ہیں یا کوئی فائل ایڈ کرنا چاہتے ہیں نیچے آر GOT common block ان میں سے خیلش آب آپ لگہنا چاہتے ہیں ویڈیو لگا لگنا چاہتے ہیں فارمیٹنگ آپ کو بیسک چیز لکھنا چاہتے ہیں تمہیں جورائی juber بنانا چاہتے ہیں جورائی بنانا چاہتے ہیں پر فارمیٹر بنانا چاہتے ہیں واس کرنا چاہا تھے ہیں ماہوٹڈ ایلیمنٹس بٹن دینا چاہ~~ یہ لیک سبیجنگ لگینا چاہتے ہیں بی سبیس لگا تینے جس طرح ہم لگاتے تھے کلاس کل إر پلیر الر مور کے بٹن لگانا چاہتے ہیں بهٹن ایڈ کرنا چاہتے ہیں جس طرح ایڈ کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہم ایک کلینڈر ہوتا اس کا بٹن ایک بجل�ٹ ہےومد ہو قیل دنگ بپلا itself فیس بک کی ویڈیو ہے انسٹاگرام کی کوئی پوسٹ ہے ٹویٹر کی کوئی پوسٹ ہے یوٹیوب کی ویڈیو اگر آپ امبیڈ کرنا نہیں جانتے تو آپ کو میں کر کے دکھاؤں گا یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ کافی زیادہ اپشن آ رہے ہیں تو میں ابھی کچھ نہیں کرنا چاہتا یہ کافی لمبا ٹیٹوریل ہے اب یہاں پہ جیسے میں یہاں پہ لے کے جاتا ہوں یہاں پہ تو کوئی اپشن اس طرح اس ٹائپ کے شو ہو رہے ہیں وہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کسی اس کو سنٹر میں لے کے جانا چاہتے ہیں لیفٹ سائٹ آلائن کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ایک اپشن آ رہے ہیں ہیڈنگ جانا چاہتے ہیں لسٹ بنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ یہ بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو سیلیکٹ کریں یہاں سے میں اسلام علیکم سیلیکٹ کرتا ہوں اور بولڈ کرتا ہوں یہ بولڈ ہو گیا اٹیلیک کرتا ہوں لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آکے forms در below اس کے بعد بعد جارہا تو اس کے بعد اس کے ایسے پر Middle Detective کلک کیا ہے اب اکizada فرائقری طرح اس کے بعد آرہا اب INSERT ایک اس سے پہلےifiable کوئی بلاک لگانا چاہتے ہیں اس کے بعد کوئی کچھ لگانا چاہتے ہیں اگر آپ پروفیشنل ڈیویلپر ہیں تو آپ کو یہاں پر ملوم ہو رہا ہے یہ پی ٹیگ لگا ہوا ہے اس کے بعد سٹائلنگ کی ہوئی ہے اس کی ٹیکس ٹیلائن لیفٹ اس کے بعد سٹرونگ لکھا ہوا ہے یہ ایک بولڈ کا ٹیگ ہوتا ہے اس کے بعد اس نے اس لکھا ہوا ہے سٹرائک لگانے کے لیے اس کے بعد ای ای ایم لکھا ہوا ہے اٹیلک کرنے کے لیے تو یہ چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلی کلاسز میں لیکن اگر آپ لوگر بیس پہ سیکھ رہے ہیں تو پھر یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آرہا ہے ایڈ ٹو ریزیوبل بلاک اس پہ کلک کرتا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے اس کے نیم دو کوئی بلاک ایک نیو بلاک بن گیا ری یوزیبل اس کو بار بار یوز کرتا ہے سیب پہ کلک کروں گا تو سیب ہو جائے گا ایجر پہ کلک کروں گا بلاک بن گیا اب دوبارہ جاتا ہوں تو نیچے کہہ رہا ہے ریمو بلاک اس پہ کلک کرتا ہوں تو ریمو ہو گیا اب اس پہ ایمیج ایڈ کرنا چاہتا ہوں ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کچھ ہیڈنگ ایڈ کرنا چاہتا ہوں یا کوئی گیلری لگانا چاہتا ہوں تو یہ میڈیا سیکشن میں جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ گیلری آئے گی یہ پوسٹ کا سیکشن ہو گیا اب یہاں پہ اسی طرح پوسٹ لگاتے جائیں اب کی پوسٹ لگتی جائے گی یہاں پہ میں نے مستیک کر لی یہاں سے جو میں نے بلاک ڈیلیٹ کیا اسے میں نے ڈیلیٹ نہیں کرنا تھا ریمو نہیں کرنا تھا میں بھول گیا تو یہاں پہ ایک اپشن آ رہا ہے انڈو کا اس پہ جب میں کلک کروں گا تو ہمارا بلاک واپس آ گیا اب میں کہتا ہوں کہ پہلے ہی ہاں پہلے بھی ٹھیک تھا اس کو ریمو ہی ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں ری ڈو پہ کلک کروں گا تو یہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد کہہ رہا ہے سیو ڈراف سیو ڈراف کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں میں سیو ڈراف پہ کلک کرتا ہوں تو یہ سیو ہو گئی اس کے بعد یہاں پہ ایک اپشن آ رہا ہے کونٹنٹ سٹرکچر اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیس ورڈ ہو چکے ہیں ہیڈن کوئی نہیں ہے پیراگراف پانچ ہیں بلاک بھی پانچ ہیں یہ ہماری ویب سائٹ کے برمیٹ ڈیٹیل دے رہا ہے اس کے بعد یہ اپشن آ رہے ہیں بلاک نیوگیشن اس پہ جب میں کلک کرتا ہوں تو وہ اس طرح بتا رہا ہے کہ کتنے کتنے پیراگراف ہیں یہ دیکھیں نا ہمارے پانچ بلاک ہیں ایک دو تین چار ہم نے ٹیکس نہیں لکھا لیکن بلاک بنائے ہوئے ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ اسی طرح ہمیں یہ پانچ بلاک دے رہے ہیں میں فاسٹر والے پہ کلک کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں کام کر رہے ہیں یہاں پہ اس پہ کچھ چیزیں ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد کہہ رہا ہے پریو اب اپنی پوشٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں بغیر پبلش کیے ہماری پوشٹ کیس طرح سے نظر آ رہی ہے تو اس پہ میں کلک کروں گا تو ہماری پوشٹ اس طرح سے نظر آ رہی ہے یہ ہمارا ٹائٹل ہے اس کے بعد یہ ہماری تحریر ہے میں واپس جاتا ہوں اس کے بعد کہہ رہا ہے پبلش آپ پبلش کرنا چاہتے ہیں ہاں پہ میں پبلش کرنا چاہتا ہوں اب مجھے یہ پوشٹ صحیح نظر آ رہی ہے تو میں دوبارہ اس پبلش پہ کلک کر دوں گا ہماری پوشٹ دوبارہ پوشٹ رہا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آر یو ریڈی ٹو پبلش ڈبل چیک یوئر سیٹنگ بیفور پبلشنگ یہاں پہ کہہ رہا ہے ویزیبیلیٹی پبلک ہے آپ کیوں کو دکھانا چاہتے ہیں پرائیوٹ کرنا چاہتے ہیں پاسورٹ لگانا چاہتے ہیں نہیں لگانا چاہتا تو اس پہ کلک کریں گے بیک آ جائے گا اس کے بعد پبلش ابھی پبلش ہو جائے یا اس پہ کوئی آپ ٹیم سیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں سیو تو آج ہو جائے کل میں مصروف رہوں گا اپنی ویب سائٹ کو اپن نہیں کر سکوں گا تو یہاں پہ میں ٹیم لگا دوں گا کہ اس ٹیم کو اور اس ڈیٹ کو اپنے آپ خود بخود پبلش ہو جائے یہاں پہ ہم ٹیم سیٹ کر سکتے ہیں کلینڈر ہیلپ ہوئی لینی ہے کہ کس طرح اس کو یوز کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پہ آپ ٹیم سیٹ کریں گے اس جگہ پہ آپ میری سیٹ کریں گے یہاں پہ کاب ہماری پوسٹ پبلش ہو یہاں سے منت سیٹ کریں گے اور یہاں سے ڈیٹ سیٹ کریں گے لیکن یہاں میں چار سیٹ کرتا ہوں یہ چار ہو گئی کلوز کر دیتا ہوں اس کے بعد کہہ رہا ہے سجیوشن ٹیگ اس پہ میں کلک کرتا ہوں آپ کی پوسٹ جیس ٹائپ کی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی کی ورڈ لکھیں یہ جو ٹائٹل ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی کی ورڈ لکھیں تو میں یہاں پہ لکھوں گا ورڈ پریس ان اردو یہ ہمارے ٹیگ ہیں اوکے ہوگا ہے ورڈ پریس ان اردو انٹر کروں گا تو ایک ٹیگ لگ گیا اس کے بعد میں لکھتا ہوں ورڈ پریس ٹیٹوریل انٹر کروں گا دو ٹیگ لگ گئے یہاں لکھوں گا ٹیٹوریل ان اردو انٹر کروں گا تین ٹیگ لگ گئے یہ ہماری پوسٹ سے ریلیٹڈ ٹیگ ہیں اوکے ہوگا یہاں پہ لکھا ہے always show pre publish checks جب آپ پبلک کریں تو یہ شو ہوتے رہیں شیڈول ہو گیا اس کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں اور شیڈول پہ کلک کرتا ہوں تو ہماری پوسٹ ابھی پبلک نہیں ہوئی بلوکے وہ کہہ رہا ہے اٹھائیس سپٹمبر دوہزار انیس کو پانچ بجے صبح کے publish ہو جائے گی اب یہ ہماری پوسٹ کا لنک ہے اور یہاں سے لنک کپی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ غلطی ہو گئے مجھ سے ابھی publish کرنی تھی تو یہ کیا ہو گیا تو یہاں پہ میں کلک کروں گا cross پہ دوبارہ وہی بلاک آگئے اوکی ہو گیا switch to draft پہ جائیں گے اوکی کریں گے اب ہماری جو پوسٹ ہے وہ draft میں چلی گئی reverted to draft ہو گئی draft سے واپس آگئی اب شیڈول پہ کلک کریں گے اور یہاں سے جا کے ہم اپنی date واپس لائیں گے سپٹمبر 20 تو آج 20 date ہے آج کیا ٹائم ہو رہا ہے ابھی جو میرے پاس ٹائم ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے لیکن اب ہی ہم نے public کرنی ہے تو publish ہو گئی اوکی ہو گیا وہ کیا رہا ہے is now live اب جا کے میں اپنی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کرتا ہوں refresh کرتا ہوں تو ہماری ویب سائٹ پہ یہ post آ چکی ہے پہلے سے ہی آ چکی تھی لیکن ہم نے تھوڑی سی ڈیٹنگ کی اب اتنی تو آپ کے سمجھ آ گئی اب اس کے بعد یہ نیچے چیزیں آ رہی ہیں اسی post کے بارے میں ہیں visibility public publish اتنے بجے ہوگی stick to the top of the blog سب سے پہلے آپ کے بلاغ میں top پہ آ جائیں move to trash delete کرنا چاہتے ہیں اس پہ click کر دیں اس پہ میں click کرتا ہوں یہ دیکھیں سارے option بند ہو گئے open کرتا ہوں تو یہاں تک option open ہو گئے اس کو ختم کرتا ہوں اس کے بعد آ رہا ہے permalink اس پہ ایک نیو ویڈیو بنائیں گے category پہ نیو ویڈیو بنائیں گے tag کے بر میں تھوڑا بہت بتا چکا ہوں featured image اس پہ click کرتا ہوں یہاں پہ کچھ چیزیں آ رہے اس کے بارے میں بعد میں discuss کریں گے decision جو ہے comments allow کرنا چاہتے ہیں allow pin bag and drag bags allow کرنا چاہتے ہیں ہو گیا ہماری post بھی ہو گئی اس کے بعد یہ setting option آ رہے اس پہ میں جب click کرتا ہوں تو اس طرح ہماری full weight میں ہماری post آ رہی ہے ہم اچھے طریقے سے اسے edit کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کچھ option آ رہے ہیں co-ed editor آپ کے code بن جائے گا اس سارا HTML کی مدد سے جس طرح ہم پچھلی کلاسز میں ہم discuss کر چکے ہیں تو HTML کی مدد سے ہم کچھ discuss کرنا چاہیں اپنی post کو خوبصورت بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اس پہ CSS apply ہے یا دیکھیں CSS tag لگا ہے style inline CSS اس کے بعد کچھ HTML tag بھی لگے ہوئے اوکی اب دوبارہ جاؤں گا اور visual editor پہ کلک کروں گا تو ہماری اس طرح سے post آ جائے گی اس کے بعد دوبارہ جاتے ہیں اور full screen mode پہ کلک کروں گا اس طرح full screen mode ہو گیا تاکہ ہمارے جو post ہیں وہ اچھے طریقے سے دیکھ سکیں کہ اس طرح نظر آ رہی ہے اس کے بعد دوبارہ جاتا ہوں spotlight mode کچھ اس طرح سے آ گئی ہلکا نظر آ رہے اس کے بعد دوبارہ جاتا ہوں top toolbar تو یہ toolbar بھی ہاں پہ شہر ہے یہاں سے ہم اپنی adjustment کر سکتے ہیں اوکی ہو گیا اس کو ختم کرنا چاہیں ختم کر سکتے ہیں دوبارہ کلک کرتے جائیں تو یہاں سے option ختم ہو جائے گی اوکی ہو گیا black manager اس پہ کلک کرتا ہوں تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ ہم نے بعد میں discuss کرنی ہے یہاں سے کلوز کر لیتا ہوں اس کے بعد آ رہے ہیں manage all یہ اس کے بعد میں discuss کر چکے ہیں keyboard shortcut یہاں سے ہماری shortcut کی آ رہی ہیں کہ ان سے کیا کر سکتے ہیں control s سے save کر سکتے ہیں shift alt سے اور b سے display help کر سکتے ہیں save your changes control s ہو گیا undo your last changes keyboard کی shortcut کر رہے ہیں اس کے بعد نیچے copy all content اس کے بعد option آ رہے ہیں کچھ اس طرح سے جو ہم discuss کس کار چکے ہیں ان کے بعد میں بتا رہا ہے permalink یہ جو option ہے ان کو یہاں سے on off کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے adjustment کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ہو گئی اوکے ہو گیا اب اس کو یہاں سے close کرتا ہوں دوبارہ setting پہ کلک کرتا ہوں تو کچھ اس طرح سے ہمیں page مل گیا جو ہمارا پہلا تھا بالکل same اسی طرح ہم ہے اسی طرح ہم واپس آ چکے ہیں یہ documentation بلاک document پہ ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں بلاک میں جاتے ہیں پہلے یہاں پہ option آ رہے تھے لیکن اب نہیں آ رہے بلاک میں اصل میں ہماری post کو تھوڑا edit کرنے کے لئے option ملتے ہیں ایک تو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ مل جاتے ہیں ایک جب ہم اس پہ edit پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ مل جاتے ہیں یہ paragraph آ رہا ہے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ paragraph ہے اس کے بعد اس کے فاؤنٹ کچھ بڑھانا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں لاج حق یہ دیکھیں کتنے بڑے ہوئے لاج کرنا چاہتے ہیں نارما رکھنا چاہتے ہیں سمار اس کے بعد اس کا سائز کتنا رکھنا چاہتے ہیں اپنی adjustment مطابق research کرنا چاہتے ہیں واپس اپنی حالت دراب cap یہ دیکھیں کس طرح جس طرح ہم اخبار میں کام کرتے ہیں یا ہم نیوز پیپر میں ہمارا جو پہلا الفا لیٹر اس طرح نظر آ رہا ہوتا ہے یہ on off اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد color setting اس پر آپ color apply کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح background پر color آ گیا اور یہ text color background کو میں white کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اوکی ہوگی advance پر جاتے ہیں تو ہمیں کچھ یہاں پر additional professional css کرنے کے لئے کہہ رہا ہے اپنی مرضی سے کچھ css کرنا چاہتے ہیں اگر آپ high level کے professional developer رہے ہیں تو آپ کو css کا پتہ ہوگا یہاں سے آپ اپنی مرضی سے css کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں custom color اپنی مرضی کے color یہاں سے add کرنا چاہتے ہیں code دینا چاہتے ہیں یہاں سے code دیں اور یہاں سے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس پر click اس کے بعد یہ جو option آ رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے discuss نہیں کیا اس پر click کرتے ہیں تو کافی چیزیں آ رہی ہیں یہ ہماری website بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہیں ہم image add کرنا چاہتے ہیں heading add کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں تو ہم heading لینا چاہتے ہیں اس کو select کریں select کرنے کے بعد یہاں پر جائیں گے اور یہ لکھوا heading heading سارا کا سارا پیراگراف اوکے ہو گیا heading to four کون لینا چاہتے ہیں یہاں پہ click کریں گے تو پھر وہی option اگر heading نہیں لینا چاہتے ہیں پیراگراف پہ کلک کریں گے پیراگراف اوکے ہو گیا list بنانا چاہتے ہیں list بنا سکتے ہیں تو ایک list ہو گئی دوبارہ add کرنا چاہتے ہیں جدنی دفعہ یہ quote دینا چاہتے ہیں یہ quote اصل میں یہاں پہ کچھ اس پیراگراف کے بارے میں شارٹ کٹ introduction کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اپنا اس پیراگراف کے بارے میں شارٹ کٹ introduction کرا سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہم اگر image لگانا چاہتے ہیں image کا تھوڑا introduction دینا چاہتے ہیں کہ یہ image کس بارے میں ہے اس کے بعد یہ large کرنا بلاک سٹائل وہی فارمیٹنگ والی چیزیں ہیں پل کوائٹ یہ اس طرح سے چیزیں آگئیں اوکے ہو گیا ترمیان میں سینٹر میں کس طرح لے کے جانا چاہتے ہیں یہ کافی آپ کو کنفیوز کر رہا ہوگا لیکن میں ابھی اس کو دیفرڈ کر دیتا ہوں یہ کوائٹ ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں اوکے ہو گیا ختم کیس طرح کیا یہ آپ نے دیکھ لیا یہ طریقہ تھا پوسٹ کرنے کا لیکن ہم اپنی ویب سائٹ جب بنائیں گے یہ بھی ہم بلاگ پہ کام کر رہے ہیں بلاگ کیا ہے ویب سائٹ کیا ہے اس کے بارے میں میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں میری فارسٹ ویڈیو ہی اسی ٹوپک پہ ہے تو اس پہ جانے کے لیے آپ کے پاس اگر آپ ہائی لیول کے ڈیویلپر ہیں تو ان پہ جا سکتے ہیں ورنہ آپ نہ جائیں نارمل طریقے سے آپ یہ کام کریں ایسا ایسا سیکھ جائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا بلاگر کا جو کورس ہے وہ نہیں دیکھا تو وہ سب سے پہلے دیکھ لیں تو ملتی ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اس میں ہم کیٹیکری کے بارے میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ